موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زویا تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں کہ جمہوریت ہے آج کی پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے میں کتر جا رہا ہوں جی جی یہ نہ سمجھ رہے نہ کہ میں فرار ہو رہا ہوں بس کتر میں میں نے کچھ چار پانچ سال ہی رکھنا ہے کیا مطلب مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں تمہیں خان صاحب نے یہاں دو سال کے لیے گروہ ملازم رکھوا دیا ہے یہ یاد رکھیں پاکستان دے شہریاں دے دلانچ برا وسوسہ پاؤن گیا کیسا تیرا مرے اے مو آن اور یہ جو آپ نے سینڈل پہنی ہوئی ہے اور یہ اس کی منی ٹریل ہے ایپ کے پاس منی ٹریل کس لیے یہ جوتے کیا لندن سمانگوائے ہیں جو ان کی منی ٹریل لیں گے میں وزیرت دفاع سردی کی شدت کے ساتھ ہی عوام کے ناک اور گلے کابو سے باہر ہو گئے ہیں آدھے تو چھینکتے پھر رہے ہیں اور باقی لوگوں کا خانس خانس کے برا حال ہو گیا ہے دوسری طرف مادیکل سٹورز سے نزلہ زکام کی عدیات اس طرح غائب ہو گئی ہیں کہ جیسے یہ عدیات بھی گیس کی طرح سوئی کے مقام سے نکلتی ہو حکومت سے گزارش ہے کہ صحت کی سہولیات دے نہ دے عدیات کی سپلائے یقینی بنا دے یہاں پر ہر دوسرا شخص بکلم خود ڈاکٹر ہے اپنا علاج خود ہی کر لے گا ایسی ایل میں نام آنے کے بعد حمزہ شہباز شریف بہرون اے ملک جانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں اوہ نا میری چندہ نا اوہ بس چار پانچ سال کی تو بات ہے جو ایسو عمران خان کی خمبت ختم ہوگی میں واپس آجوں گا نا نا رونا نہیں ہے رونا نہیں ہے دیجئے جناب پاسپورٹ اور ٹکٹ اب آپ نکلنے کی کریں پورا وقت اور نیپ کسی وقت بھی آ سکتے یہ لو اس کا خیار رکھنا اور جتنے بھی انڈے دے اس کی تصویریں بھیجتے رہنا چلو لی جیے حمدہ شباز صاحب میرا کام تو ختم ہوا آپ تین گھنڈے میں قطر میں ہوں گے میرے پیسے بجے دے دیجئے بلکل جی بلکل یہ لو میں قطر چاہ رہا ہوں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں فرار ہو رہا ہوں اور بس قطر میں میں نے کچھ چار پانچ سال ہی رکھنا ہے آپ چاہے وہاں ساری عمر رکھیں میں نے کون سا آپ سے مکان بنوانا ہے آپ بھی قطر جا رہے ہیں نہیں جناب میں لندن جا رہا ہوں لندن واہ کیا ترقی کیا سینس نے یعنی کہ یہ سیٹ قطر جا رہی ہے اور یہ سیٹ لندن جا رہی ہے پندرہ لاکھ اربے دیئے جی جنٹ کو اس نے کہا تھا لندن اتر تے ہی پاؤنڈوں کی بارش ہو جائے گی پاکستان میں تو نیب کے وارت موصلہ دھار بارش کی طرح آتے ہیں میں اگر آپ سونے لگاؤں خطر ہے تو مجھے اگر آپ اٹھا دینا پلیز جی لو بھائی امین جی صاحب جی بھائی اجاز کو انہوں نے خوالہ جی کا کاری سمجھ لیا ہے ساپ جی میں تو کہتا ہوں ہم بھی دو گڑی آنکھ لگا لے بڑا تھک گیا ہوں ساری دیوڑی سوٹتا ہی رہتا ہے کل بھی یہ والانت میں سلا کے تجھے ملزم فرار ہو گئے اٹھائے ان کو اوہ سار جی اوہ اوہ ساپ جی یہ تو مجھے حمزہ شباز لگ رہے ہیں کیا انہوں نے بھی نوشے شروع کر دیا ہے اوہ کیا ہوا کتر آ گیا ہے اوہے لگتا لندن آ گیا پنجاب پولیس لندن میں بھی پا جی لندن پنجاب میں آتے اوہے کیڑا کتر کیڑا لندن اوہ یہ جاستو چبور سیجھے پاٹی نہیں جا سکتا لندن کیا جائے گا اوہ مین اوہ لگتا ہے نشے میں کتر اور لندن پہنچ گئے ہیں اوہ ساپ جی اوہ نشے میں تو بندہ چاند پر پہنچ جاتا ہے اوہ سار جی یہ چبور جی والا جہاز ہے اور پچھلے ایک افتے سے اسی جہاز سے ہم تم جیسے جہاز پکڑ رہے ہیں اوہ چبور جی والا جہاز ہے اوہ میرے پندرہ لکھر پہ یہ اوہ میں لٹیا گیا اوہ کل بھی اسی جہاز سے چار مہرکہ جانے والے بندے پکڑے ہیں اتنا بڑا توکہ وہ خطر جانے والے زہاز کی مجھائے اوہbows تبور جی والے زہاد پھنے پٹھا دیا ابوووووووووووووووووووو دیم کچھا ہے اگر میاں نواز شریف صاحب اپنے برے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ لیتے تو شاید ملک بہتری کی طرف ہی چلا جاتا عوام چاہے کتنی ہی پریشان کیوں نہ ہو خان صاحب کی تسلیہ ان کے لیے کتنی فائدہ مند رہتی ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں خان صاحب حکومت ملے سو دن ہوئے ہم پہ تنقید ایسے ہو رہی ہے جیسے عوام کے پیسے شریفوں نے نہیں ہم نہیں ٹک گئے خان صاحب مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے پوچھا ہے حکومت اور کتنے دن چلے گی دیکھیں عوام بہت گھبرا گئی ہے ان کو بتانا پڑے گا کہ بلکل مت گھبرا ہیں بیسے بھی یہ تھوڑا مشکل وقت ہے یہ گزر گیا تو پھر ان کو عادت ہو جائے گی خان صاحب اقتدار اور غریب کے دروازے بر آئیے آئیے تشریف لائیں آئیے آئیے تھنڈا پانی ملے گا خٹک صاحب بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے میں نے فریج باندھ کر کے بھی اس میں کپڑے رکھنے شروع کر دیئے ہیں اگلی گرمی میں میں بھی کپڑے فریج میں رکھوں گی ٹینڈے رہیں گی ارے ارے میری غریب عوام خبرانہ بلکل بھی نہیں ہے تمہارے دکھ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے غربت میں رشتے دار دور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے تمہیں ہماری مدد کرنا ہوگی ہیلپ می عوام میں نے خان صاحب کو ہی وورٹ دیا تھا اور پی ٹی آئی کے کیم سے بریانڈی بھی نہیں کھائی تھی اور کیا مدد کروں دیکھیں ہمارے پاس نئے پراجیکٹ کے لیے پیسے نہیں چاس لاکھ گھر بھی بنانے جیسے آپ لوگوں نے حسبتار بنانے میں میری مدد دی تھی ویسے ہی آپ بھی کریں لیکن خان صاحب میری جیب تو بلکل خالی ہے یہ فریجی داسوزار کی بک سکتی ہے وائی دیکھا شیری طائبہ میں نے کہا تھا نہ غریب عوام ہی میری آی ایم ایف ہے اور یہ عوام تو بغیر شرطوں کے رقم دے دیتی ہے اور وہ اپس بھی نہیں لیتی ہاپس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں کس کیوی کیوی کیمت اچھی مل سکتی ہے اوہاں سا میں تو غریب عوام ہوں اوہ سامنے والے گھر میں نا امیر عوام رہتی ہے انسو بھی تو کچھ لے دیکھیں آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے میں ہوں نا خان صاحب ہیلڈھ کار سکیم کے لیے بھی بڑی رقم چاہیے خان صاحب اور ہی ٹرین مکمل کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے خان صاحب آپ میرے پاس کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں رہا یہ لے خان صاحب پورے دو لاکھ روپے کیا مطلب مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں تمہیں خان صاحب نے یہاں دو سال کے لیے گروی ملازم رکھوا دی ہے اب تمہیں مہگائی کی فکر کرنے کی پل کو ضرورت نہیں ہے یہاں تمہیں خانہ پینہ روٹی کپڑا مکان سب کچھ مفت ملے گا بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے اوکے جی گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں کہہ کہ مجھے بیچ دیا ہے اور میں نے تو ووٹ بھی آپ کو دیا تھا اور میرا ووٹ تو واپس کر کے جائیں گے ہیلپ می غاز آپ ہیلپ می پاکستان دے شہریاں دے دلانچ برا وسوسہ پاؤن گیاں کیسا تیرا مرے اے مو آن او بلکل اور یہ جو آپ نے سینڈل پہنی ہوئی ہے اور اس کی منی ٹریل ہے آپ کے پاس منی ٹریل کس لیے یہ جوتے کیا لندن سمانگوائے ہیں جو ان کی منی ٹریل لیں گے میں وزیرے دفاع ہوں مجھے خان ساپ نے نئی بدوک تک خرید کر نہیں دی مہنگائی بہت ضروری ہے اس قوم تے کرنی کیوں ہو جی وجہ یہ قوم کامت ہے یوں تو جانے جو تو چیزیں مینگی ہیں اور سستی ہیں چیزیں اور ساری طریقہ ہی پہ رہے ہیں دی پی آئی نے بجائے کرائیوں میں کمی کرنے کے اُلٹا کرائیوں میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ کر دیا پی آئی اے کا بس چلے تو مسافروں سے پورے جہاز کی قیمت پہلے پھیرے میں ہی وصول کر لے باکمال لوگوں کی لا جواب ہوای سرویس سے بہتر سرویس تو لاہور سے ملتان جانے والی بس میں ہی مل جاتی ہے عجیب کچن میں آج ہمارے شیف قائم علی شاہ صاحب آپ کو خبر بنانے کا طریقہ سکھائیں گے شاہ صاحب پائلٹ نہیں شیف شیف بولیں میں ہوں آپ کا شیف سہی سہی آج میں آپ کو مسالے دار خبر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بابا سب سے پہلے بابا میڈیا کے چولے پر بریکنگ نیوز کی ہرڈی چڑھا دیں بابا اگر آگ نہیں لگیں گے بابا تو مسالے دار اور قراری خبر کیسے برے گی سہی بابا سب سے پہلے اس ہانڈی کے اندر جو ہے موبالغے کا پوڑر ڈالیں گے سہی یاد رکھیں اگر خبر میں موبالغہ نہیں ہوگا تو لوگ آپ کی خبر دیکھیں گے بھی نہیں سہی تو جیسے ایک آدمی سرکل سے ٹکرا جاتا ہے تو سرکل کی جگہ اسے ٹرک سے ٹکرا جاتا ہے بابا پھر دیکھیں کیسے بزالے دار خبر بنتی ہے بابا موبالغہ ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے سنچنی خیزی اسے ہی اب اینکر کی شور مچاتی ڈوئی سے اس کو خوب ہلائیں بابا بہن یاد رکھیں اینکر کی دوئی جتنی زیادہ ہلائی جائے گی خبر اتنی زیادہ مسئل دار بنے گی چاہیے اب اس میڈیا کی ہانڈی میں ہس بے ضرورت گرنہ ڈال کر ایک منٹ کے لیے عوام کو پکنے دیں اب میں میرا مطلب ہے خبر کو پکنے دیں بابا اب سہیں جذباتی تفسروں کا گھیل ڈال کر اور خوف و حراس کا تڑکا لگائیں سہی اب بہتان کی ہلکی ہلکی آنچ پر دو منٹ پکا لیں سہی بابا اب اس میں ڈالے مظلومیت کا مسالہ مصالہ دار خبر تیا تو سہیں اب اس پر مایوسی کا ورک لگا کر عوام کے سامنے پیش کریں آپ کی ریٹی کبھی کم نہیں ہوگی سہیں شکریہ موسیقی موسیقی اتلاعی ہے کہ پنجاب میں طلبہ اور طالبات کو سائیکلز اور سکوٹیز دینے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ تو بہت اچھی حبر ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی سکوٹیز پہ ون ویلنگ کرنے لگیں کیونکہ موٹر سائیکل سواروں کو موٹر سائیکل تو چلانا آتی ہے لیکن سڑک پر موٹر سائیکل چلانے کے آداب سے کوسوں دور ہیں ناظرین جب ہوری منجن میں دیکھتے ہیں گرما گرم خراری سی باتیں فیصل صاحب ہے دسو بھی آبت شیر علی صاحب جڑے نے انہوں نے کسے یوکے جی ہیں لندن جی میرا حل کسے فلیر دے کے کھلو کے تے ویڈیو اپنا آگے دسیاں بھی ہے تو آڑی او یار کسے انسان دی گال کرو یار پہلی گال تے ہو تے موبیل دا کیمرے ترزل دی بہت برا ہے بندہ کے لیڈی لیجند ہے اور منوے لگتا سی کہ اس مکان جنا کو چوری چوری کرن گیا ہے تے ڈارنوے اسی پڑے آنا جاوے اس تو انہوں نے سارا نظام میرتے کر دیتا ہے انہوں نے بندہ پہلے اے پوچھے اینی ذمہ داری نا تو پاکستان دے شہریاں دے دلانچ برا وسوسہ پاؤن گیاں کیسا تیرا مرے اے موہاں جنہیں پہل آگے تو میری مخبری کرن گیاں مرے سیرتے بہت سونا بہت اچھا کہ پیچ تیرے لگ جانا سی ٹینڈ بھی تیری لوگ جانا سی اور تو مزید برا لگ لگ پہنا سی اے مرنو لگ دا کہ دا یوکے پھیر رہے ہیں سی انہوں اس کاردے بار کوڑے ہالی ٹوکری دے بیچنا کو جوس ہتا کا پیہ نظر آیا انہیں ہوڑوں چکڑا سی انہیں کہے بھی میں مویل آؤڑ کرا بہتا کہ لوگانوں پتا نہ لگے ساپنا ہے انٹھے جوس بھی چکڑاں گا اے جی آیا دیکھو جی فیصل واد ڈادا کار اور یقین کرو فیصلہ باہ چینوں کوئی چنگچی دے نہیں پاؤندا کیونکہ جدو چنگچی چی بیٹھا نال دیاں سواری انہوں تکی رہی کہی جندا کہ ایسی چور نہیں اے داس بارہ دینے شیو رہنا جے کرے تے مارے کاردہ مست لگے اے اس لئے میں تینوں سمجھا ہوا کی کو کھانگ دا سیرپ پی اچھا باندلے پھر دینے بھی کریے کی ایسی حالانکہ جیڑے میرے اصل کا آرہا نا انہوں نے پتا ہی نہیں اے نے اس ویڈیو تو بعد اوہ تو چپیڑاں کھا دی ہیں اس ویڈیو تو بعد انہوں نے کس انگریز نے پوچھیا اتھے کی کاردہ بھئی تے کہیں تھا میں منگنالا جی مالک اندروں میرے لی روٹی لینگے ہیں اور یہ جو آپ نے سینڈل پہنی ہوئی ہے اور یہ اس کی منی ٹریل ہے ایپ کے پاس منی ٹریل کس لئے یہ جوتے کیا لندن سمانگوائے ہیں جو ان کی منی ٹریل لیں گے میں وزیرے دفاع ہوں مجھے خان صاحب نے نئی بدوگ تک خرید کر نہیں دی بچپن میں خریدی ہوئی بہت ضروری ہے اس قومتیں کرنی کیوں جی وجہ ایک قومت کامت ہے یوں تو جانای جو تو چیزیں مینگی ہیں سستی ہیں چیزیں ہونے ساری طریقہ ہی پہ رہے ہیں خبر آئی ہے کہ کاروباری اداروں اور ہاؤزنگ سکین کے مالکان کو دھمکا کر تاوان وصول کرنے والے نیپ کے نو جالی اہلکار گرفتار کر لیے گئے کاروباری اداروں اور ہاؤزنگ سکین کے مالکان پہلے ہی نیپ کے اصلی افسروں سے پریشان ہیں اوپر سے اب جالی افسروں نے بھی ان کی نیندیں حرام کر دیں اسیوز می آپ نیپ کے اہلکار لگ رہے ہیں لگے نہیں رہا اور بی بی میں نیپ کے اہلکار ہوں اوہ تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں جاتی عمرہ اس طرف ہے اب کیا ساری عمر جاتی عمرہ والوں سے اکھاتے رہیں گے اور میرا مطبل ہے کہ جاتی عمرہ والوں پہ تو پہلے ہی بڑے کیسز ہیں ویسے بھی میان نواز شریف صاحب ملزم کام اور مظلوم زیادہ لگتے ہیں اے آپ میان صاحب کو چھوڑیں جی اے اپنے گھر کے کاغذات چیک کر رہیں اوہ چلے شابش نکالے کاغذات ذرا میرے گھر کے کاغذات اور کیا میں چڑیا گھر کے کاغذات مانگ رہا ہوں بی بی آپ کے گھر کے ہی کاغذات مانگ رہا ہوں نکالیں گھروں کے کاغذات چیک کرنا آپ کی ذمہ داری تو نہیں گھروں کے کاغذات چیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں تو کیا واپڑا والوں کی ذمہ داری ہے میرا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے کاغذات کیوں ان میں کرپشن کانا سے آگئی واہ کڑی ہے بھلے بھائی تیرے چیک کرنا ضروری ہے تا کہ پتہ تو چلے ارازی آپ کی اپنی ہے یا اکومتی جگہ پہ نجاز قبضہ کیا ہوا ہے پہلے بھی میں نے آپ جیسی مسوم شکلوں والی لڑکیاں بتیری پکڑ رکھی ہیں اور جنہوں نے نجاز قبضے کیے ہوئے ہیں اسیوز می میں نے حکومتی ارازی پہ کوئی قبضہ نہیں کیا ہوا اور نہ ہی میرے نام کوئی پراپٹی ہے میں تو خود کھڑائی کے گھر میں رہتی ہوں اور یہ جو آپ نے سینڈل پہنی ہوئی ہے اس کی منی ٹریل ہے آپ کے پاس منی ٹریل کس لیے یہ جوتے کیا لندن سمانگوائے ہیں جو ان کی منی ٹریل لیں گے اور بی بی کوئی رسید تو ہوگی نا آپ کے پاس اور کیا پتہ کسی مسجد سے نہ اٹھائے ہوں یہ لیڈیز جوتے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ خواتین مسجد میں نہیں جاتے اچھا تو ادھر آپ کیا کر رہی ہیں ذرا مجھے یہ تو بتائیں نا میں یہاں پروگرام کی ہوسٹ ہوں اور یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اچھا اچھا ٹی وی پہ آتی ہیں چی ہاں اور ٹی وی پہ آنے کے آپ انہیں کتنے پیسے دیتی ہیں اور پیسے آتے کہاں سے ہیں اور ذرا مجھے یہ تو بتائیں نا میں ٹی وی پہ آنے کے پیسے دیتی نہیں لیتی ہوں پیسے لیتی ہیں اور یہ تو سیدھی سیدھی کرپشن ہے کرپشن کیسے اور میں مفت آنے کو تیار ہوں اور مجھے کوئی نہیں لیتا ٹی وی پر اور آپ ٹی وی پر بھی آتی ہیں اور پیسے بھی لیتی ہیں اور یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے آپ واقی ناپ کے بندے ہیں لگ نہیں رہا کہ یہ بندہ ناپ کا ہوگا ناپ کا نہیں تو میں گرامنڈے بیچ رہا ہوں اور میں ناپ کا ہی بندہ ہوں لب میں لب بندہ تو یہی لگ رہا ہے لگ نہیں رہا یہ ہے پھڑے اس کو چھوڑو مجھے میں ناپ کا افسر ہوں اور ساپ جی تھانے جا کر بتائیں گے کہ کون ہے تم کون ہے یہ ناپ کا افسر نہیں ہے تو کون ہے یہ یہ فراڈی ہے ہے تھانے دار اور ناپ کا جالی افسر بند کے لوگوں کو نوٹتا ہے ہاں تو بھا اسی لئے مجھ سے میرے سانڈلز کی منی ٹریل مانگ رہا تھا یہ اکیلہ نہیں پورا گینگ ہے باقی لوگ اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے ہیں چالے ذرا پتر تھانے تیری تو طبیعت وہاں جا کے دروست کرتے ہیں نا چالا گیا واقعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بننے کے بعد شہباز شریف صاحب حکومتی فائلوں کی تفتیش کیسے کر رہے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو اتنا بڑا گھپلا پچاس لاہ کی زمین کے پچاس کروڑ ادا کر دیئے گئے اس زمین پر کیا انڈے دینے والے درخت لگانے تھے جو ہے اتنی سردی میں آج کل مرگیاں جو ہے انڈے نہیں دے رہی جو ہے درختوں پر کیا اگیں گے خادمِ آلہ صاحب کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم نے تو پچاس روپے کی زمین نہیں خریدی پچاس کروڑ کان سے آگے کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو یہ فائل کیا جھوٹ بول رہی ہے یہ فائل تو کچھ بھی نہیں بول رہی بول تو آپ رہے ہیں جو ہے خادمِ آلہ صاحب میں فوراں نیب کو اطلاع کریں جو ہے ہمارے چار چار لوگ جو ہیں جیل میں ہیں جو ہے ان کے بھی تو دو جائیں میں رزانہ جیل اڑ جاتا ہوں اس کی پچھلی گلی میں میرا گار ہے کیا بات کرتے ہو یہ دیکھو لیپ ٹاپ سکیم میں اتنی بے ضابط گیاں پیلی ٹیکسی میں افسروں نے کروڑوں کمالی ہے یہ ہے نیا پاکستان لیپ ٹاپ سکیم میرا لیپ ٹاپ تو دو مہینے سے خراب ہے خان صاحب نے مجھے نیا لیپ ٹاپ لے کر نہیں دیا ہے یہ لیپ ٹاپ کہاں تقسیم ہوگے کیوں خٹک صاحب میں وزیرِ دفاع ہوں مجھے خان صاحب نے نئی بدوق تک خرید کر نہیں دی بچپن میں خریدی ہوئی پانیواری پستاؤ سے ہی کام چلا رہا ہوں جو ہے دو روپیں روٹی سکیم میں بھی جو ہے آدھی روٹیاں تو یہ لوگ کھا گئے تبھی شیری صاحبہ انہوں نے اتنا وزن بڑھا لیا خوددار کے خوف کریں میں تو کیک کھتی ہوں میں تو آدھی روٹی بھی نہیں کھا سکتا میری سیدھ دیکھ کر یقین کر لیں کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو اپنے دس سال کے دور میں ہم نے اتنی حیرہ فیری نہیں کی میرا مطلب کوئی حیرہ فیری نہیں کی اور تم لوگوں نے قومی خزانہ لنگر کی دیکھ سمجھ کے اڑا دیا میں یہ سب نیب میں ارپورٹ کروں گا جو ہے ہمیں چور چور کہتے تھے ان میں سے جو ہے میں تھا کے نکل آئے شباز شریف صاحب ماف کیجئے گا آپ کی ایک امت کی من صبح کی فائل آپ کو دے دی ہے میں بھی کہوں میں بھی کہوں پیلی ٹیکسی کس نے چلائی اور دور پہ کی روٹی کون کھا گیا کہ آدمی اللہ صاحب کہ مکم اپنے کیے گئے کہ پلے تو پیچھا لیا کریں ہی 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 بہت ضروری ہے اس قومتیں کرنے ہی کیوں جی وجہ یہ قومت کامت ہے یہ تو چیزیں مینگی ہیں سستی ہیں چیزیں ہوں ساری ترکہ ہی پہ رہے ہیں لاہوریوں کو باسی مچھلی کھلانے کا انکشاف ہوا ہے لاہور سے سات سو پچاس کلو گرام باسی مچھلی پکڑی گئی گرمیوں میں کڑائی گوشت کھاتے ہوئے ڈر لگا رہتا تھا کہ گوشت کہیں گدھے کا تو نہیں اب مچھلی کھاتے ہوئے دل گھبراتا رہے گا کہ کہیں مچھلی دو تین سو سال پہلے تو نہیں پکڑی گئی حرام دولت کمانے کی کچھ لوگوں کو ایسی لط لگی ہے کہ ان کا بس چلے تو لوگوں کو ہوا کھلا کھلا کر لوٹنا شروع کر دیں کہ سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ مسائل کا بخوبی علم ہے جلد کابو پا لیں گے عبدالعلیم خان صاحب مسائل کا علم تو کسی تندور پہ روٹیاں لگانے والے کو بھی ہے بارہ بارہ گھنٹوں کی میٹنگز میں آپ جن مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں ایک رکشہ چلانے والا ان کا حل دو منٹ میں بتا سکتا ہے اس میں آپ کا کیا کمال ہے ناظرین جمہوری منجن میں دیکھتے ہیں گرما گرم خراری سی باتیں مینو اکتے ہیں پی پتہ نہیں ہے قوم کتنا راضی ہونی اینی موئیشت میں اچھی کردی تھی پھر بیا دیکھو اگو ننگن آلے اے 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 وی نہیں گاور کردے بھی یار کو بندہ لگ گیا کو تقریر کر رہا کیمرے دے اگو ہی سیر لیا کے ننگ جندے باقی مہنگائی جیڑی اینجی کھوتے ساڑھی حکوم چے انہیں زیادہ ہوگئے انہ دی تدات کے ہون سا نو لوڑی نی کسے باروں کوئی کھوتا ایمپورڈ کرن دی بلکہ اسی ہون دوجہ ملکہ آ لیا بھی کھوتے ہوئے ہی سکتے ہیں سارا سال ہی گولی موچ پالو اتھو تک ہمک آ رہی پاہ جان گلے ہے کہ عوام دا دیکھو نا عوام لو شا بچے ہر شہ تسی مہنگی کر دیتی ہے عوام روئی جا رہی ہے تسی کہی جا رہی ہے جیسی بہتری کر دیتی ہے کوئی گلے کلیر کرو نا مہنگائی دن کتنا مطلب یہ ہو ساکتا ہے کہ وام راضی ہوئے دیکھو قیمتہ کتے جلیں گے آپ تسی لاؤ ہاں سے نکلن دے تو آڈے ہو تو مچھیاں چوس رہے ہیں تسی نالے کھوتے مطلب کھوتے ہیں نا کی ہسی کرا گئے بھی کھوتے ہیں نا کیڑی مویشت میں نو پتا ہی تو اتنا دی کوئی فکی گالی کرنی بیٹے نہیں فکی گالی ہر شہ دے مہنگی کرتی بیٹا مہنگائی میں اس تو کیتی ہے مہنگائی بہت ضروری ہے اس قومتے کرنی کیوں جی فجا یہ قوم کامتہ ہی ہو دو جاندی جو دو چیزاں مہنگی ہیں سستی ہیں چیزاں ہوندے ساری دریقہ ہی پہ رہے ہیں سبان اللہ جی کیا بات مہنگائی دے فیادے سنو مہنگائی دے بھی فیادے ہوں دے جی فیادہ نمبر ون سر کیوں بیوکوب بنا ہے قوم فیادہ نمبر ون جی جی دسو جی سردھی ہے نا جی جی ناظرین کیسا لگا آپ کو آج کشو ہم اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینے کے لیے ہمارا ایمیل نوٹ کر لیجئے کیوں کہ جمہوریت ہے at the rate of 24newshd.tv آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ہمیشہ سے فالو کرتے آئے ہیں فیس بک سرچ میں ٹائپ کیجئے کیوں کہ جمہوریت ہے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ لندن پارس یو حرس مہین مہین بنا لے سویس بینک کے کاتلوں میں اپنا مال چپا لے اصاصو کی جب گنتی ہو تو خالی جب دکھا دے ان کو شرکو پر لگ جیتا شبلا شریفت ہے مہین بنا این ایمال کو کراؤنو میسا خوامد کے رین پس سرن بیٹ گیوی ہے تو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیال ہوتی ہے موقع و a صاحب تی پتہ دے خیل دہ پتک اور فکر بہترو پس دی جمہوریت ہے جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کہ جا مولی اتھائی جا مولی اتھائی کیوں یہ کہ مولی اتھائی جا مولی اتھائی